تاریخ میں شان مسود کا نام جائنا وہ سنہری علوف کے ساتھ لکھا جائے گا جب جب پاکستانی کرکٹ کی تاریخ کی بات ہوگی یہ واحد کپتان ہے کہ جن کی کپتانی میں آپ مسلسل چھے ٹیسٹ ہا رہے ہیں بھائی فرنگیوں نے ملتحان کا جو ٹیسٹ تھا نا اس میں اپنا سارا کے سارا لگان اگلے پچھلے سارے ریکارڈ انہوں نے دوڑ دیا ہے کم سے کم پندرہ بیس ریکارڈ بنے ہیں اس ٹیسٹ میں اسلام علیکم جی اس پار جنہوں اس کے ساتھ میں ہوں حافظ مبان وای ہوا جی آپ کو جس کی میں نے پیش کوئی کی تھی کہ پاکستان یہ ٹیسٹ سیریز کیا ایک میچ بھی کسی صورت انگلینڈ سے نہیں جیت پائے گا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی جوتسی ہوں یا کوئی نجومی ہوں یا ماہر فلکیات ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیم کی باڈی لینگویج ہے یا جو ہماری ٹیم کی کنسٹرکشن ہے وہ اس بات کو یہاں کر رہی تھی واضح کر رہی تھی کہ پاکستانی کرکر ٹیم اگر آپ اس کو اس حالت میں اگر زمباوے کی ٹیم کے ساتھ بھی کھلا دیں گے تو وہ ٹی ٹونٹی اور دور کی بات ہے ٹیسٹ میچ دور کی بات ہے وہ ٹی ٹونٹی میچ بھی اس زمباوے کی ٹیم سے ہار جائیں گے بڑے آرام سے بڑے سکون سے کیونکہ ہماری ٹیم کی جو کنسٹرکشن ہے وہ اس ٹیم بہت زیادہ بری ہے کھلاڑیوں کی جو سیلیکشن ہے وہ اس سے بھی زیادہ بری ہے اور تیسرے نمبر پر جو سب سے اہم اور ٹوپ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی کرکر ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں ان کا مورائل جو ہے وہ بلکل ڈون ہو چکا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے ساری کی ساری پولیٹکس کل میں نے آپ سے بات کی تھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ملتان کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ پاکستانی کرکر ٹیم کے لیے یہ ایک خوفناک قسم کا قبرستان بن چکا ہے کیونکہ یہ ایسا انہوں نے پیچھ تیار کر رہی تھی کہ کسی بھی صورت میچ کو ہارنے نہ پائیں ٹیسٹ میچ کو لیکن انگلینڈ نے اتنا کمال اور زبردست پرفارمنس دی ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے یعنی کہ سو سال کی تاریخ میں انگلینڈ نے اس سے اچھا ٹیسٹ میچ کبھی نہیں کھلا جتنا اچھا ٹیسٹ میچ انہوں نے ملتان کا کھیل ہے آٹھ سو سے زیادہ سکور کر دیا دو کھلڑی ایسے کھیلنا شروع ہوئے کہ جو پاکستان کے بڑے بڑے درناڑ قسم کے بڑے بڑے متقبر قسم کے جو بولر تھے جن کو بڑا مان تھا جو یہ کہتے تھے کہ میرے بغیر تو ٹیم چل ہی نہیں سکتی مجھے کپتان بناو یہیں یہیں ٹر ٹر اور بکواسیات اور بتمیز شہنشاہ فریدی کی بات کر رہا ہوں کیا ہوا ان سے وکٹے ہی نہیں لے سکے فارق ڈیڈ اور بلکہ ڈیڈ کے ڈیڈ فلاپ نسیم شاہ وہی مجھے انو سی دے دیں جی میں نے جا کے ہنڈر لیگ کھیل لی ہے نسیم شاہ وہ کیا کیا اسے کچھ بھی نہیں کیا یہ ایک اننگ میں ان کو روک ہی نہیں سکے انہوں نے آٹھ سو سے زیادہ اوپر یعنی اکیسویں صدی کا سب سے بڑا سکور جائے وہ انگلستان کی ٹیم نے ملتان ٹیسٹ میں دھا گیا پہلی ایننگ میں انہوں نے ایسا دھویا ایسا دھویا اچھا دوسری ایننگ میں کیا ہوگا ہے دوسری ایننگ میں یہ ہوگا ہے کہ انہوں نے آپ کو صرف دو سو بیس رنس پر ڈیر کر دیئے یعنی انہوں نے اتنا خوبصورت اتنا اچھا کھیل کہ اپنا جو لگان تھا نا وہ لگان فلم تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی وہ جو لگان تھا نا جس میں دکھاتے ہیں برے سکیر کے جو لوگ تھے وہ انہوں نے کرکٹ انگلستان والے یہاں پہ آئے ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ آئی اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے آکر یہاں پہ قبضہ کر لیا اور پھر یہ انہوں نے کرکٹ کے ذریعے سے ان کو فرنگیوں کو بائے نکال دیا بائی فرنگیوں نے ملتان کا جو ٹیسٹ تھا نا اس میں اپنا سارا کا سارا لگان اگلے پچھلے سارے ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا یہ کوئی اگر میں آپ کو گنوانا شروع پور کم سے کم پندرہ بیس ریکارڈ بنے ہیں اس ٹیسٹ میں اور سارے کے سارے پاکستان کے خلاف بنے ہیں سب سے اچھا جو ریکارڈ بنے ہیں وہ آٹھ سو سے زیادہ اوپر سکور کرنے کا ریکارڈ بنے ہیں اور پاکستان کو یہ اس بات کی حضیمت کا بھی سامنا کرنا پڑھا کہ پاکستان دنیا کی واحد ٹیم ہوگی کہ جو پانچ سو سے اوپر پہلی ہننگ میں پانچ سو ہار گئی ہے میچ یعنی کہ دوسرا تماشہ ان کے موہ پہ یہ مارا ہے اور تیسرا خیر و برکہ سے ہمارے جو شان مسعود صاحب ہے جن کی انگریزی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت انگریزی ہے اور ان کی جو کرکٹ ہے وہ اتنی ہی بدصورت ہے یعنی اتنی بری کار کردگی اتنی بری کار کردگی اور انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے برا ریکارڈ کیا بنے ہے تاریخ میں شان مسعود کا نام جو ہے نا وہ سنیری روف کے ساتھ لکھا جائے گا جب جب پاکستانی کرکٹ کی تاریخ کی بات ہوگی وہ کیا کہ یہ واحد کپتان ہے کہ جن کی کپتانی میں آپ مسلسل چھے ٹیسٹ ہارے ہیں بلکہ تین ٹیسٹ سیریز آ رہے ہیں سٹیلیا سے آ رہے ہیں بنگلہ دیش جیسی چھوٹی ٹیم سے آ رہے ہیں وہ تاریخی ریکارڈ بنا گئی انہوں نے اپنی تاریخ میں کبھی پاکستان سے ٹیسٹ میچ نہیں تھا جیتا انہوں نے وہ بھی جیت لیا اب انگلینڈ نے وہ اتنا بڑا ہنسہ جڑنے کے بعد ان کا میچ جیتنا بنتے ہی تھا اور وہ کیا خوبصورتی کے ساتھ کھیلے ہیں کیا انہوں نے بولنگ کیا ہے دو سو بیس رنز انہوں نے آپ کے نو کھلڑیوں کو کھیلے نہیں دیئے اور پینتالیس سنتالیس جو رنز ہے اس کے ساتھ انہوں نے آپ کو ایسی عبرتناک خوفناک شرمناک اور جتنے بھی برے الفاظ ہیں شکست دی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی رہتی دنیا تک اس کو یاد رکھا جائے گا کہ پاکستان کا ایک کپتان تھا جس کا نام تھا شان مسعود بدقسمت ٹیم میں ماشاءاللہ سے خیر سے چار چار پانچ پانچ کپتان کھیلے تھے اور چار چار پانچ پانچ کپتان کھیلنے کے باوجود پاکستان ٹیسٹ میچ آ رہا تھا تاریخ میں جب یہ نام لکھا جائے گا شان مسعود کپتان اور سہود شکیل نائب کپتان پھر اس کے بعد سرف راز پھر اس کے بعد جناب آپ کا بابر آسم پھر اس کے بعد محمد رزوان پھر اس کے بعد آپ کے جناب محترم قبلہ شہین شاہ فریدی صاحب یعنی پانچ چھے کپتان ہیں یہ کی ٹیم میں خیر رہے ہیں اور پک آپ کی ٹیم جو پھر بھی اس کی جو کر کردگی ہے وہ صفر بٹا صفر ہے آپ نے اتنے برے برے ریکارڈ اپنے نام کی ہیں کہ اس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا اور جو پورا پاکستان لانت ہے ان پر بھیج رہا ہے اس کا بھی کسی کو اندازہ نہیں ہے اب ہار گئے ہیں اب آپ کو میڈیا پر خبریں چلنی شروع ہو گئی ہیں کہ جی شان مسعود کو اٹھایا جا رہا ہے سرجری کی تیاری کر لی گیا کچھ بھی نہیں ہو نا آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں ان سارے بابوں کو نکال لیں جو پاکستان کے لڑکے ڈومیسٹک کھیلتے ہیں اٹھارہ انیس سال کے سارے ان لڑکوں کو ڈالے ہارنا تو ہے یہ نا جی تو وہ ان کو کانفیڈنس دے میں آپ کو دعوی سے کہتا ہوں پاکستان جو ہے وہ اگلا ٹیسٹ میں جیجے گا ورنہ میری آپ کو پیش گئی ہے میں نے آج سے پانچ دن پہلے آپ کو کہا تھا پاکستان یہ ٹیسٹ نہیں جیتے گا اور میری آپ کو پھر پیش گئی ہے کہ پاکستان اگلا ٹیسٹ بھی نہیں جیتے گا تو آج تک کے لئے اتنے دوستوں مجھے اجازت دیجئے کالتا کے لئے اللہ حافظ